لار لارت بھئی لار لارے لار لارے لار لارے اسلام علیکم دوستو آج ہماری جو گفتگو ہے یہ بسیکلی میں آج باغ جناح کاسپو پولٹن کلب جہاں ہمیں ہر طرف موسم بہار کے رنگ بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھور اور کریاں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں پاکستان میں لاہور کا ایک بہت بڑا مقام ہے لاہور ثقافتی بنیادوں پر ایک بہت عظیم شہر تھا اس کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخی ورثے کو اپنے اور ان کے رازوں کو اپنے سینے میں سمیٹے ایک شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں نسال صف در صف بیسیکلی ایڈیوکویشنسٹ ہیں اور میں آج ان سے پوچھوں گا کیونکہ یہ اس دور میں لاہور تشریف لائے تھے جہاں ہمیں معلوم ہوا کہ لاہور زندہ تھا لاہور کی ثقافت زندہ تھی لاہور کی میفلر بھی بھرپور ہوا کرتی تھی ایک کلچر بھرپور تھا تو میں پروفیسر نسار صدر صاحب کی طرف اب میں جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں اسلام علیکم نسار صاحب جو والیکم اسلام نسار صاحب بیسیکلی تو آپ ایڈیوکویشنسٹ ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ لاہور تشریف لائے تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا لاہور کیسا تھا لاہور کا کلچر کیسا تھا آشوی صاحب میرا دیکھا ہوا لاہور بلکل مختلف تھا میری اب اسی سال عمر ہے جب میں لاہور پکا لاہور آیا تھا نائنٹین سکسٹی سکس میں اور دیال سنگ کالج میں ایک پروفیسر کے طور پر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس زمانے میں ٹیچر اور طرح کے ہوتے تھے سٹوڈنٹس اور قسم کے ہوتے تھے جماعت اسلامی ایک ابھار لے چکی تھی کالجوں میں یونیورسٹیز میں اور ایس ٹیچر میں آپ کو کہتا ہوں استاد کے طور پر کہتا ہوں کہ دیال سنگ کالج میں جو ہمارا ہاسٹل تھا اس میں اوپر کی منزل پر جمعیت کا قبضہ تھا اور وہ ایک قسم کا ٹارچر سیل بھی تھا جمعیت کا جمعیت کا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹریننگ سینٹر بھی تھا کس چیز کا یعنی جمعیت اس کو ایڈیولوجیکل نظریاتی تعلیم بھی دیتی تھی لیکن کبھی کبھی وہاں سے چیخوں کی آواز آتی تھی تو پھر اس کے مقابلے میں یہ ڈی ایس ایف اور این ایس ایف اور یہ لوگ پھر رد عمل میں آ گئے سامنے یہ اس دور میں اس دور تو ہم اس اتدہ جا کے ان کو چھڑواتے تھے ان میں کبھی کبھی لوگ جو ہے لہو لہان ہوتے تھے لیکن کالجوں کی ایڈمنیسٹریشن جمعیت کو روک نہیں سکتی تھی اور دیالزنگ کالج میں جو لوگ ایڈمنیسٹریشن میں تھے وہ پولیس کو بلانے سے گریز کرتے تھے میں ٹیچر تھا ہسٹری پڑھاتا تھا ہسٹری پڑھاتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کو کہا بی اے کے سٹوڈنٹس کو کہ آپ آرکیٹیکچر پڑھو کیوں کہ امتحان میں ایک سوال آرکیٹیکچر کا ضرور آتا تھا اور باقی کالجوں میں آرکیٹیکچر نہیں پڑھایا جا رہا تھا وہ اس کو وہ کرتے تھے پاس آن کرتے تھے ٹیچرز یہ مشکل سبجیکٹ ہے تو میں دب کے آرکیٹیکچر پڑھاتا تھا تو ان کو کہتا تھا دس سوال ہیں ان دس سوال میں آرکیٹیکچر کا ایک سوال ہوگا آپ کو پانچ سوال کرنے نہیں ویسی آرکیٹیکچر تو شعبہ انجیرنگ کے ساتھ لابستا ہے آرکیٹیکچر کا معنی ہے ہندو آرکیٹیکچر اسلامی آرکیٹیکچر اور میں تو وہ گاتھک اور بازنٹائن آرکیٹیکچر کے ساتھ ملا کے پڑھاتا تھا اور پڑھانے کا طریقہ کیا تھا میری ایک مرسیڈیز تھی سرخ رنگ کے اور کلاسیں ہوتی تھی پانچ سوال ساتھ لڑکے ہوتے تھے میں ان کو بٹھا لیتا اور اس مرسیڈیز پر نسبت روڈ پہ ایسے جا کے گوال منٹی کی پرلی طرف اور ہم شاہی قلعے چلے جاتے ہیں رستے میں میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ محراب جو ہے یہ ایرانی محراب ہے اور یہ جو ہے یہ انڈین آرکیٹیکچر ہے تو ان کو دیکھ کے سمجھ آ جاتا اچھا میں اپنے بچوں کو لے کے راوی بھی جاتا تھا کوکامران کی برادری ہوا کرتا تھا ہاں تو حاشوی صاحب بڑے افسوس کے ساتھ جل تھل راوی ہوا کرتا تھا لبا لب بھرا ہوا اور کشتیاں چلتی تھیں کامران کی برادری کی طرف میرے بچے ساتھ جاتے تھے اور ہم سارے لوگ برادری میں بیٹھ کے گاتے تھے اور پھر انہی کشتیوں پہ بیٹھ کے آتے تھے اب کوئی کالج کے سٹوڈنٹس راوی نہیں جا سکتے راوی ایک گندہ نالہ ہو گیا بلکل ایسے بلکل ٹھیک ہے راوی ایک گندہ نالہ ہو گیا اور میری اس افسوس کا تعلق عیوب خان کے ساتھ ہے پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی ملک اپنے دریا کسی کو نہیں دیتا یہ عیوب خان تھا جس نے تین دریا دے دیے میرے پنجابی بیٹے بچیاں سٹوڈنٹس میرے دوست پنجابی دوست یہ خفا نہ ہوں اب یہ پنجابی نہیں ہیں پنج آب ہے یہ پنج آب پانچ دریا تو اب تو تین دریا چلے گئے دو دریا پنجاب کا نام دو آب ہونا چاہیے اب دو آب بھی ہونا چاہیے اور جب میں پنجاب کے کلچر پہ بات کروں تو دو آب بھی کلچر کہوں گا اور یہ ایک آمیر نے دیا ایک ڈکٹیٹر نے دیا پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو مال روڈ ہے ابھی بھی وہی مال روڈ ہے لیکن وہ لوگ ختم ہو گئے کیا تھا مال روڈ وہ مال روڈ ایسا تھا تھنڈی سڑا کہا کرتے تھے جو ہمارے علم میں ہم نے لیٹریچر میں پڑھا ہے کہ اس کو تھنڈی سڑا کہتے تھے مال روڈ مال روڈ کی جو سب سے بڑی بات ہے جو اب بھی ہے وہ اس کے درخت ہیں یہاں سے مال روڈ کے ساتھ ساتھ پرانے درخت گھنے درخت بڑے درخت بزرگ درخت اور پھر اس کے دونوں طرف ادارے بنے ہوئے تھے آپ کے خیال میں ادارہ حکومتی ادارے میں ان کی بات نہیں کر رہا عوامی ادارے تھے فٹ پاتھوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے اور ڈسکشن جو ہے کبھی کبھی سوشلسٹ اسلام یہ بھی ہوتی تھی لیکن کبھی کبھی شبلی نومانی اور حالی اور غالب اور ان پر باتیں ہو رہی ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ایک اور عربان میرے دل میں بڑا ہے میں اندر اندر انگریزی زبان سے بڑا متاثر ہوں بڑی امیر زبان ہے عالمی زبان ہے اس زمانے میں لاہور میں ڈرامے ہوا کرتے تھے شیکسپیئر کے میکبت میں نے یہاں دیکھا گورمنٹ کالج میں اسی طرح کے سٹینڈرڈ ڈرامے ہوتے تھے اور کمال ڈرامے ہوتے تھے اور بچے اس میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور کیا اداکاری کرتے تھے کہیں ایکسینٹ کی غلطی نہیں کہیں پروننسیشن کی غلطی نہیں یہ تو میں نے ایک طرف کی تعریف کر دی اس کا مطلب تھا کہ وہ بھرا ہوا حال ریشیپٹیو تھا میکبت اور شیکسپیئر کو سننے کا اہل تھا تو نہ میکبت سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں نہ وہ سٹینڈرڈ ہے فلمیں سینما ہاؤزز اتنے تھے اللہ اس کو بس وہی اللہ سمجھے اسے زیاہ نے ہماری فلم انڈسٹری کو تباہ کر دی اچھا لوگوں میں برداشتی کیا سرتے آج جس میں آج اکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اتنے برداشت بڑھ چکا ہے لوگ بات سننا نہیں چاہتے اور وہ پیشنٹس نہیں رہی ایک دوسرے کا احترام نہیں رہا ہے یہ یہ ایک خاص ٹاپک ہے جو ابھی کہ وہ زمانے میں بھی اتنے برداشت تھا اس کا جواب میں دیتا ہوں لیکن وہ فلم والی بات میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ملے لگتے ہوتے تھے پولینڈ کی فلمیں رشیا کی فلمیں یہ ہمارے لئے بات آپ کر رہے ہیں یہ سینما ہاؤزز میں لگتے تھے اور وہ کوئی کمال ایڈیولوجیکل فلمیں ہوتی تھی اتنی ایڈیوکیشن ہوتی تھی اور اس میں میں نے دیکھا ریڈی والے عام لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ لا شعور کو ٹچ کرتی تھی وہ موویز یہ الفلا میں ہوتا تھا پلازہ میں ہوتا تھا میلہ میلے ہوا کرتے تھے پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ریلیٹ کرنا پورا معاشرہ اس زمانے میں پھر کا واریت اتنی نہیں تھی اچھا مثلا نون نہروی لکھنو سے آیا کوئی جامعہ آزہر سے آ رہا ہے اور مکسٹ گیترنگز ہوتی تھی شیعہ سنی اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے اور کیا عالمانہ گفتگو سب لوگ وہوا کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کر رہے ہوتے تھے یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نفرت کی بات نہیں ہو رہی آج جب میں میانی میں جاتا ہوں قبرستان میں شہداء کی قبریں ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے مجموعی طور پر قتل کیا گیا ہے اور یہ چند سالوں میں ہوا اور ہر سال میں گنتی حکومت نے بھی نہیں کی گنتی کے ایک ہی فرقے کے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں اور ادھر ایک ہی قسم کے ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں اور وہ یہ دسٹنگوش نہیں کیا جا سکتا اب اس سمجھ میں مذہبی رواداری موجود تھی اس دور میں ایک دوسرے کو برداشت لوگ کرتے تھے یہی کہہ رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں اور یہ جو اب دہشتگردی ہم کہتے ہیں یہ مذہبی دہشتگردی ہے جب مذہبی دہشتگردی آئی تو پھر ایک اور حکومتی دہشتگردی آگئی جی اجھے سیاسی معاملات کیسے تھے اس دور میں جب آپ تو شیف لائے تھے موچی گیٹ تھا یہ ہائٹ پارک تھا اور پھر اس میں بھی کئی پارٹیوں کے مختلف پارٹیوں کے لوگ کسی ایک پارٹی کے لیڈر کو سن رہے ہوتے تھے سن رہی یہاں شورش کاشمیری سعید تاورہ ہاں 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 اور وہ تاریخ ختم ہاں کیا بات ہے باقی بھی دو اور پھر صحافت شورش کاشمیری کا اپنے نام لیا صحافت میں ایک خاص ذہن کے رسالے چھپ رہے ہیں اخبار چھپ رہے ہیں زمیندار ایک اخبار ہوتا تھا واہ واہ امروز ایک اخبار تھا پاکستان پاکستان ٹائمز تھا یہ سارے حلال یعنی یہ سارے اخبار اور یہ سارے صحافی پرسنلائز گفتگو نہیں کرتے تھے جس لیول پہ جاسوسی ناول لکھے جاتے تھے اسی لیول پہ وہ جو سیکس کے بارے میں وہ لکھا جاتے تھے اور اسی سطح پہ نصیم اجازی مذہبی کتابیں لکھتا تھا مذہبی ناول بغیرہ لکھتا تھا وہ جو یہ تینوں مختلف ہیں بالکل مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف ہیں اچھے ان میں اختلاف کتنا ہوتا تھا یہ میں اسی بات پر آنا چاہا تھا کہ یہ دونوں اپنی جگہوں پر اپنی انتہا پر ہے نصیم اجازی ہوں یا علیت اللہ ہو یا کوئی ہو اور دوسری طرف اگر سادسان منٹو وغیرہ اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی اپنی انتہا پر تھے تو ان کے درمین اختلاف کتنا تھے اس میں جو برداشت جو برداشت ہے برداشت بہادری ہے حوصلہ کرنا حوصلہ مندی بہادر کی نشان نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کل برداشت نہیں ہے ٹالرنس نہیں ہے تو دو باتیں لوگ جو ٹالرنس نہیں ہیں وہ چھوٹے لوگ ہیں بزدل لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں دہشتگردی کمزور لوگ کرتے ہیں جو دوسرے کو مار کر زخمی کر کے عذیت پسندی آ جاتی ہے یہ کمزور لوگوں میں عذیت پسندی آتی ہے اس کے مقابلے میں گریس وقار ماف کرنا آف درگزر یہ جو ہیں یہ بڑے پن کا ایک ثبوت ہے اور اس ثقافت میں بڑا پن تھا اچھا آپ کی کون کون سے شخصیات ایسی ہیں جن سے آپ کی جادیں واپستہ ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہوں لاہور جب آئے ان میں آپ کچھ لوگوں کے نام لے سکتے ہیں کیا ہیں بڑے لوگ تھے پہلے میں اور ان کی یادو کے حوالے سے کوئی واقعات کوئی آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ کوئی جو پتایا تو کوئی سامین آپ سے یہ سننا چاہتا میں ڈیال سنگھ کالیج میں پڑھاتا تھا تو لکشبی چوک کے ساتھ ڈیال سنگھ کالیج تھا یہاں محمد علی زیبہ الہودین طال شان یہ سارے ایسے عام پھر رہے ہوتے تھے اور یہاں جو ہوتل تھے ان میں ہم جاکے کھانا کھاتے تھے بیٹھتے تھے سارے پروفیسر لوگ آتے تھے تو وہیں یہ آرٹسٹ بھی بیٹھے ہوتے تھے ان کا بڑا احترام تھا اچھا یہ بڑے لوگ تھے اچھا اب 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 یہی سے میں دراب توقف فرمائیے گا عام رومی طور پر ہمارے ہاں جب ان آج کے دور میں جو ہم کہتے ہیں بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں بہت مرڈن ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے آج بھی کیا اس طور میں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں محمد علی جیسے ایکٹرز کا زیبہ صاحبہ کا اور دوسروں کا کہ ان کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا اس انتاز نہیں ملکل نہیں زہیر کاشمیری وہاں پھرتا تھا وہ میرا دوست تھا اچھا عبدالسطار نیازی اوپر فلیٹس تھا اس کا وہ میرا دوست تھا اچھا میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا کبھی عبدالسطار نیازی ترے والا ترے والا زہیر کاشمیری کی اتنی عزت لوگ کرتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور وہ ہر ایک کو یوں جھک کے ملتا تو ہم سارے لوگ رستہ چھوڑ دیتے تھے کہ زہیر کاشمیری آ رہا ہے جس طرح زہیر کاشمیری کا احترام ہوتا تھا اسی طرح تالش کا ہوتا تھا وہ جو اداکار تھے جو وہ بڑا قابل عزت شخص تھا الاؤدین سے بھی ملاقات رہی ہے الاؤدین ہاں ان سب لوگوں کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا تھا میں نے تو ایک فلم بھی بنائی تھی اچھا کون سی گل سانگا پشتوں کی فلم پھولوں کی ٹینی اور یہ سارے انہی کی محفل میں میں بیٹھتا ہوتا تھا ان کا ایک چمن تھا گھرا ہوا ہیجز میں اس طرح کی کیاریوں میں یہ بیٹھتے تھے ان کے وہ کھانے چلتے تھے ان کے چہ خانے چلتے تھے یعنی یہ سارے یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور یعنی جہاں فہاشی ہونی چاہیے وہاں ریسپیکٹبل لوگ تھے یہ میں کہتا ہوں تو لاہور کہ ہم نے ہر ایسپیکٹ پہ بات کر لی اچھا دوسری پتا ہے نیچر کتنی ففتہ تھی یہاں لاہور کو کہا جاتا ہے یہ پھولوں کا شاعر ہے باغوں کا شاعر ہے تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باغ اجڑ گئے ہوسن سکیمز بن گئیں اب ہمیں باغ تنظر نہیں آتے اب غنیمت ہے لاہوریوں کے لیے کہ باغ جناں موجود ہے یا مارڈن پارک ہے یا ریس کورس پارک موجود ہے یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ یہ باغوں کا شہر تھا تو یہ باغوں کا شہر مغلیہ لوگوں نے بنایا ٹھیک ہے یہ باغات تو یہ سارے جو ایک مقبرہ اگر ہے تو اس کے چاروں طرف باغی باغ ہیں یہ ہمارا شہر لاہور جو ہے اس کی جو فصیل اب ٹوٹی پھوٹی رہ گئی ہے یہ تھوڑی سی فصیل رہ گئی ہے اس فصیل کے ساتھ نہر تھی اور نہر کے ساتھ ایک کانسٹنٹ پارک تھا جو چاروں طرف تھا جس کا جس کا بچا کھچا حصہ ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے جیسے داتا دربار سے جاتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ یہ پارک سا دکھائی دیتا ہے چھوٹا سا پارک چھوٹا سا پارک یہ جاتا ہے کچھ دور جاتا ہے اور وہ قلعے کے ساتھ باہر پارک ہے جہاں والی بال لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اب کھیل کی بات آئی تو یہ بھی میں شاٹلی بتا دوں اس زمانے میں والی بال پپلر گیم تھی جو کہ آج بھی دیہاتوں میں پپلر گیم ہے کیونکہ اس میں پورے کھلاڑی کھیل سکتے ہیں اور خرچہ نہیں ہے ایک بال چاہیے ایک نیٹ چاہیے کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کو بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ایک اور مجھے بات یاد آگئی یہ جو منارے پاکستان ہے جس کو منٹو پارک آگئی ہے یہ منٹو پارک یہ اس کو یادگار پاکستان کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی پاکستان مر گیا ہے اور اس کی یادگار ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تو وہاں پہ اب اس کو گرڈر ایک بال پارک کہتے ہیں تو یہ جو پارک ہے اس کی پرلی سائٹ پہ پرلے کونے میں گولی ڈنڈے کے ٹورنمنٹ ہوتے تھے چھٹی کے دل اور اس میں لڑکے لوگ جوان لوگ کھیلتے تھے اور کچھ بڑھے اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے کوئی گجرہ والا سے آیا ہوتا تھا کوئی کسور سے آیا ہوتا تھا یہ میرے لیے بڑی اور سامین کے لیے چھمدے کی بات تھا گولی ڈنڈے کے بھی سامین میچ ہوا کرتے تھے ہم میچ ہوتے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے امپیر کون ہوتے تھے اور وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں کوئی جھگڑا ہو جاتا کوئی کسی بات پہ اختلاف پیدا ہوتا وہ دوڑے دوڑے آتے میان جی میان جی کر کے کہتے ہیں ان بذرگوں کو تو وہ گولی فرض کیجئے سٹینڈرڈ نہیں ہے وہ ٹیڑی ہے یا ایک طرف لمبی ہے تو اس کو انگلی پہ رکھ کے میں نے ان کو دیکھا کہ انگلی پہ رکھ کے اس گولی کو ٹیسٹ کر کے آنکھوں کے سامنے گھماتے تھے تو کہتے تھے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک تو یہ نہیں وہ سارے اکھاڑے ہوتے تھے جی اکھاڑے سے مجھے یاد آیا اس دور میں یہ گولمنڈی ہو گیا اور قلعے کے ساتھ تو اکھاڑے موجود تھے اب تو ایک نام کا رہ گئے ہیں تو کیا اب اکھاڑوں میں بھی کبھی آپ نے خود دیکھا ہے اس کو پہلوانوں کو اکھاڑوں میں جو اصلی بات ہے جو اس دور میں میں دیکھتا تھا وزن ایمپورٹنٹ تھا جو ریسلر کا یا پہلوان کا اس کو بھاری ہونا چاہیے تو اس کے لئے خوراک وہ پھر بالٹیوں میں دودھ پیتے تھے بالٹیوں میں لسی پیتے تھے اور وہ بادام گھوٹ کے خشخاش اور بادام اور ان کا وہ پیتے تھے اس کو سردائی کہتے تھے اور ان کی مالش ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی تھی چھوٹے چھوٹے ایسے جیسے ایک لکڑی کا گھول ہوتا تھا اور اس کے کنارے ہوتے تھے وہ پڑا ہوتا تھا اور اس کے رانوں پہ وہ دو پہلوان چڑھ کے تو اس رولر کو گھوماتے تھے لکڑی کا ہوتا تھا تو یہ جو کشتی یعنی بھاری پان والی کشتی تھی یہ ایسے ایسے ختم ہو گئی تو اس کی جگہ پہ فری سٹائل آ گئی تو اب فری سٹائل کو میں دیکھتا ہوں اور کمپیر کرتا ہوں اپنی کشتیوں کے ساتھ کبڑیوں کے ساتھ ان کے ساتھ میں اگر وہ کرتا ہوں تو اس میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے وحشی لوگ ہیں فری سٹائل والے اس زمانے میں اس زمانے میں تو پیٹھ لگانی ہے اور وہ سارا اٹکل ہوتی تھی ایک دعو ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ یہ تو باہیں توڑ رہے ہیں نیچے سے لوہے کی کرسیاں نکال کے زخمی کر رہے ہیں مار دیتے ہیں یہ وہ کلچر نہیں تھا یہ فری سٹائل اس سے مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ویسٹن کلچر ہے وہ اندر سے بڑا وحشی ہے خون خرابے والا ہے اور وہ جیسے کسی زمانے میں رومنز ہوتے تھے تو وہ جب کسی پہلوان کو یا کسی قیدی کو کسی شیر کے آگے پھینک دیتے تھے تو وہ اس کا ہار جیت آڈینس کرتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے تو کہ مار دو وہ مار دیتے تھے اس طرح کرتے تھے تو کہتے تھے چھوڑ دو اس زمانے کا جو مجھے یاد پڑتا ہے پہلے ایک بات اور کر دوں تو اچھا ہے یہ نشے کا بڑھ جانا جو آج کل ہے اور اس زمانے میں اتنا نہیں تھا اس کی وجہ ایسکیپ ہے بھاگنا ہے کیونکہ نوجوانوں کے جو اردگرد ماحول ہے اس میں وہ اپنی جوانی کا اظہار نہیں کر سکتا پازیٹیف مصبت اظہار نہیں کر سکتا تو یہ سارے ایک قسم کے ایسکیپ کرتے ہیں مفرور ہیں یہ فرار ہے ان کا اور یہ جو فرار ہے اس کی وجہ سے وہ اس میں آڑ لے لیتے ہیں وہ حقائق کا سامنا نہیں کر رہے ہو حقائق کیا ہے جس سے وہ اسکیپ کرتے ہیں حقائق بیسک بات ہے کہ اس جوان کو آپ اپریشیٹ کریں وہ یا تو پڑھ رہا ہو یا کاروبار کر رہا ہو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں اس کا کوئی رستہ کھلا نہیں ہوتا یہ اب آج کل کالجز اور یونیورسٹی کے لڑکے کیوں نشے پہ آگئے ہیں اس لیے کہ وہ بی اے کر لے ایم اے کر لے ایم فیل کر لے تو نوکری نہیں ہے بے روزگاری ہے جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور نشہ کرتا ہے اس لیے یہ نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خاص کر سٹوڈنٹس میں کیوں یہ نشہ آگیا ہے یہ تو آپ کالجز میں لڑکیاں اور لڑکے یہ آئیس کا نیا نشہ بلاغ آگئی ہے سامنے اس پہ بھی لوگ بچے انوالو ہو رہے ہیں یہ بڑی خطرناک روجہان ہے اس وقت یہی ہے اب اب سمپ کریں ایک توسکر میں اس دور کو اور آج کے لاہور کو اس لاہور کو آپ اس کے بارے میں مجھے تو نہ بتائیں اس دور میں سماجی تعلق سماجی رشتے مضبوط تھے ان کی وجہ سے گھر مضبوط تھا گھر کی وجہ سے محلہ مضبوط تھا ایسا سمجھو کہ محلہ ہے تو وہ فصیل بند ہے یوں سمجھو فصیل ہوتی نہیں تھی ایک اخلاقی فصیل ہوتی تھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر بچے کو دیکھ رہے ہیں اب وہ سماجی رشتے کمدور ہو گئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ مشینی دور ہے اس میکینیکل دور میں سپیڈ بڑھ گئی ہے وہ سلو دور تھا اس سلو دور میں لوگ بیٹھے ایک دورے کو واش کرتے تھے اب ہم واش نہیں کر سکتے اور اب اس بات کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو سماجی رشتے کمزور ہوئے محلہ کمزور ہوا تو پھر سنسر کمزور ہو گیا سماجی سنسر کمزور ہو گیا نفرتیں بڑھ گئیں محبت ختم ہو گئی سیکریفائس ختم ہو گئی لوگوں کے دوستانیں ختم ہو گئے استاد کی استادی ختم شاگرد کی شاگردی ختم ادارے کمزور ہو گئے ہیں اور اس زمانے میں سکون بہت تھا استغنا تھا مستغنی لوگ تھے آج کل کے دور ایمبیشیس ہیں وہ دن ایک دن میں ایک رات میں جو ہے یک دم یک دم وہ خریدنا چاہتے ہیں پھنسنا چاہتے ہیں کبزہ گروپ آ گئے ہیں اس لیے بس میں ایک فکرہ کہتا ہوں آج کل سوسیٹی بندھن چونکہ کمدور ہے اور سوسیٹی اگزسٹ نہیں کرتی انسان تنہا ہو گیا ہے یہ تنہا انسان تنہا ترقی کرنا چاہتا ہے اگر سماج سٹرانگ ہوتا ہے تو وہ سماج اکٹھا ترقی کرتا تھا تو پرانا جو لاہور ہے وہ کبھی کبھی مجھے بہت یاد آتا ہے لیکن میں چونکہ مستقبل کا آدمی ہوں تو میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اس پرانے میں جو مستقبل ہم شامل کر رہے ہیں وہ مستقبل پر امید تب ہوگا کہ جب آپ اداروں کو مضبوط کریں گے اور آپ انسان کی عزت پیدا کریں گے اور آپ انسان کو تنہا نہیں رہنے دیں گے پاکستان بہت ترقی کرے گا تینک شکل جی آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا ایسی گفتگو جو آپ آپ کو شادی ملے گی اور ایسی باتیں سننے کو کم نہیں ملے گی یہ وہ ہستیاں ہیں جو نابخہ روزگار ہیں اور ان سے میں نے یہی بہتر ہے کہ ہم نے مختلف انداز سے گفتگو سنتے ہیں لیکن یہ شخص جو شخصیت میں ساتھ بیٹھی ہیں یہ انسیکلو پیڈیاں ہیں چلتا پھرتا ایک نالج ہے اور ایک نالج ہے جو پرگمیٹک رویوں کے حوالے سے ہے عملی حوالے سے تھا پھر انہیں بہت کچھ کیا بہت کچھ دیکھا اور ان سے گاہ بگاہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے آج کی جو گفتگو تھی وہ لاہور کل کیا تھا آج کیا ہے تو اس حوالے سے تھا اس پہ آپ کاکو کا اگر سوال ہوں تو وہ ضرور اپنے کمیٹ باکس میں کریں اور یہ بات ہم سے پھر پوچھیں گے لاہور کے بارے میں بہت شکریہ بہت شکریہ